کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی دفاع نمائش آئیڈیاز کا آغاز وزیر دفاع نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا پاکستان ذمہ دار ملک ہے دنیا بھر میں عمد کے لیے منفرد کردار ادا کر رہا ہے مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل پر یقین رکھتے ہیں ملکی معیشت مضبط آشاریوں کی جانب گامزن ہو گئی سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کے لیے بے پناہ مواقع موجود ہیں چار روزہ دفاع نمائش میں پاکستان کا تیار کردہ جدید لڑا کا ڈرون شاہ پر تری متعارف کرائے جائے گا جدید ٹیکنالوجی سے لحظ دفاعی مسنوات اور ساز و سمان بھی دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا خطے کی سب سے بڑی دفاعی نمائش میں پچپن ممالک کے نمائندے اور تین تیس وفوز شریک ایران اٹلی اور یوکرین پہلی بار نمائش میں شامل وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن کلین پر ایپکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا وفاقی وزراء چاروں وزرائیالہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اجلاس میں شرکت کریں گے دہشتگردی کے بڑھتے واقعات سے نمٹنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان وزیراعظم کی طبیعت ناسازی کے باعث گزشتہ روز اجلاس موقع کر دیا گیا تھا وزیراعظم خیبر پختون خوالی امین گنڈپور اڈیالہ جیل پہنچ گئے بانی پی ٹی آئی سے چوبیس نومبر کے احتجاج پر مشاورت بانی پی ٹی آئی نے پاٹی قیادت اور رہنماوں کے لیے گنڈپور کو اہم پیغام دے دیا چوبیس نومبر کو احتجاج سے قبل اندرونی اختلافات ختم کرنا پی ٹی آئی کے لیے چیلنج بن گیا مالکنڈ، مردان، نوشہرہ اور سواد کے تین ارکان قومی اسمبلی اور چار ایم پی ایس کو احتجاج سے متعلق تحفظات بوشرا بیوی کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت بھی نہیں کی بوشرا بیوی کی قیادت کو پانچی میں اختلافات ختم کرانے کے ہدایت رہنماوں کو آپس کی رنجش پسے پشڈالنے کا مشورہ احتجاج متاثر ہونے پر سخت کرواہی کی وارننگ دے دی وزارت اعلیٰ اور وزیروں کی کرسیاں بدلنے کے اشارے دے دیئے اسلام آباد میں داخل ہونا دور کی بعد پی ٹی آئی کو داؤل حکومت کا رخ بھی نہیں کرنے دیں گے وزیراعظم کے مشیر رانہ مشہود کا اعلان تحریک انصاف کو اسلام آباد جا کر فساد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ مخاری کا دو ٹوک پیغان کراچی میں ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ شہر قائد میں 18 سے 24 نومبر تک احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی نوٹفیکیشن کے مطابق دفاعی نمائش آئی ڈی آز کے موقع پر حفاظت اقدامات کے تحت مظاہروں اور ریلیو پر پابندی لگائی گئی اسلام آباد میں بھی دفعہ 144 لگا دی گئی کسی بھی قسم کے مذہبی اور سیاس اجتماع پر پابندی ہوگی عزیر داخلہ کا فضل الرحمان سے ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال محسن نقنی نے آئینی تعمیم کی منظوری میں مولانا کے کردار کو تاریخ ساز قرار دے دیا پاکستان اور عوام کو ہمیشہ ترجیح دی جیو آئے کے سربراہ کی گفتگو آئینی بینچ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح دینے کے خلاف درخواست قارج کر دی جسس سمین الدین کے سربراہی میں سات رکنی بینچ نے آدم پیروی کی بنیاد پر درخواست کو خارج کر دیا ریجسٹرار آفس کی جانب سے بھی درخواست پر نقابل سماعت کے اعتراضات برقرار رہے بانی پی ٹی آئے کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت آج اڑیالا جیل میں ہوگی اسلام آباد کی احتساب عدالت کا بوشہ ویوی کو ہر صورت حاضری یقینی بنانے کا حکم اسلام آباد کی انزاد دہشتگردی عدالت میں تھانہ سنجانی میں درج مقدمے کی سماعت پی ٹی آئے رہنما زر تاجگل اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوک کی زمانت میں پانچ دسمبر تک توسیر غیر ریجسٹرڈ وی پی این بلوک کرنے پر انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کے تحفظات متوازن پالیسی بنانے کا مطالبہ وی پی اینز پرائیویسی محفوظ مواصلات اور آن لائن رسائی کے لیے اہم قرار دے دیئے حکومت سے معیشت اور ڈیجیٹل ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کی اپی کراچی اور لاہور کے فضاء انتہائی مجرے سے ہر دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور دوسرے اور کراچی پانچ پہ نمبر پر ملکی سطح پر لاہور پہلے ملتان دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر حدر اگاہ کم ہونے سے مختلف مقامات پر موٹرویز بند رہی لاہور اور ملتان ڈیویزن کے سوا پنجاب میں آج سے تعلیمی ادارے کھل گئے کلاسیس کا آغاز پونے نو بجے سے ہوا طلبہ، اسابزہ اور عملے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار ہوتیل ریسٹورنٹس اور فوڈ آوٹلٹس کو رات دس بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ملتان میں لوگ ڈاؤن میں اوقات اکار کی خلاف پرزی پر دس شاپنگ مال اور پندرہ سے زائد ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا کولٹا سیف سٹی کے تحت شہر میں لگے بیشتر کیمرے اقراب ہونے کے انکشاف آٹھ سو تیس میں سے چھ سو تیس کیمرے اقراب نکلے گیارہ سال بعد بھی منصوبہ مکمل نہ ہونے پر بلوچستان ہائی کورٹ کا اظہار برہمی پروجیٹ سے مطالق مننو کے علاقے جانی خیل میں مسلح افراد نے چلتی گاڑی پر فائرنگ کر کے چار افراد کو قتل کر دیا خاتون اور بچوں سمیت چار افراد زخمی بھی ہو گئے پولس کو دیرینہ دشمنی کے شکوف و شبہات سرگودہ میں کچھہری روڈ پر مقالفین کی فائرنگ سے پیشی پر آنے والا شخص قتل گولیاں لگنے سے چار افراد زخمی بھی ہوئے پولس نے تین ملزمان کو گرفتار کر دیا اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری بمباری سے مزید پچاس فلسطینی شہید اسرائیل میں آباد افراد نے غزہ کے مکینوں کے غزائی سمان سے بھرے اقوام متحدہ کے ایک سو نو ٹرک لوٹ لیے اندعوی گاڑیوں کو دستی بموں کا بھی نشانہ بنایا گیا جی ٹوئنٹی ممالک کا غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیل پر راکٹوں سے حملے کریات شمونہ میں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اسرائیل کو اسلحہ کی روک تھام کے لیے کل امریکی سینٹ میں ووٹنگ کا امکان سینٹر برنی سینڈرز اسلح فرامی کے اقلاف قراردات پیش کریں گے پینٹاگون اسرائیل کو بیس ارب ڈالر کا اسلحہ فراہم کرنے کی منظوری دے چکا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نتنے ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں پچانوے ہزار تین سو سات کی تاریخی بلند سطح عبور کر گیا آسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سوئے تیسرے ٹوئنٹی میں بھی شاہینوں کو سات وکٹو سے شکا سیریز تین سفر سے کینگروز کے نام رہی سیریز میں نئے کھلاریوں کو موقع دیا آئندہ سیریز میں بہتر نتائج دیں گے کب تاہم محمد رزوان کی گفتگی